موسیقی نمسکار سواغت ہے آپ سبھی کا ہماری خاص پیشکش خبر ہٹکر میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ عسیم مشرہ خبروں کے بھاگ دور میں کچھ ایسے دلچسپ سماج کو آئینہ دکھانے والی اور ہم سبھی کا منوبل بڑھانے والی خبریں اکثر چھوٹ جایا کرتی ہیں ایسی لیے ہم یہ خاص کارکرم آپ کے لئے کر آتے ہیں تو چلیے تیار ہو جائیے اگلے آدھے گھنٹے تک لیگ سے ہٹ کر کچھ ایسے ہی خبروں کو دیکھنے کے لیے شروعات سب سے پہلے ہیڈلائنز کے ساتھ پوری ایودھیا ہوئی رام میں پران پروتشتہ سمارو کے لیے پورا دیش اتصاہ اپنی علاوکک سوروپ کی چھٹا دنیا بھر میں بے خیر رہی پربو شری رام کے ایودھیا نگری چھتیس گھر سے ایودھیا بھیجے گئے تین ہزار ٹن سگندھت چاور نائے سال کو لے کر لوگوں کا اتصاہ چرم پر تلنگانہ کے وارنگل میں ستھت بدر کالی مندر میں شردھالوں کی امڑی بھیڑ وہیں تاج مہل کا دیدار کرنے پہنچے ہزاروں لوگ نائے سال کا آغاز پھولوں کی خوشبو کے ساتھ نیوئیئر پر بڑھی پھولوں کی مانگ دیسی ودیشی پھولوں سے سجے بازار بدل رہی ہے جمع کشمیر کے تصویر وکاس سے لکھی جا رہی ہے نئی تقدیر شکشہ اور روزگار کے مل رہے ہیں افسر ستھانی لوگوں کے جیون میں آیا کافی بدلہ کپکپاتی تھنڈ کو کر دے گا چھٹکیوں میں دور شرینگر کے لوگوں نے تھنڈ سے بچنے کے ساتھ ساتھ روزگار کا بھی ڈھونڈا طریقہ الیکٹرک کمبل کا ویفسائے لوگوں کو بنا رہا ہے آت نربھر سب سے پہلے بات پرمپرہ اور ویرا صدقی پانچ سو سالوں کا اندزار اب ختم ہونے جا رہا ہے بھگوان رام اب مندر میں پرتشتت وشال مندر میں ویرا جمان ہونے جا رہے ہیں مریادہ پورشتم بھگوان شریرام کی نگری آیودھیا اندینوں اپنی علاوکک سوروب کی چھٹا دنیا بھر میں بکھیر رہی ہے دیکھئے کیسے سج اور سور رہی ہے بھگوان رام کی نگری آیودھیا سج رہی ہے آیودھیا سور رہی ہے آیودھیا آیودھیا میں جہاں ایک اور بھاوی اور دیوی رام مندر بن رہا ہے وہیں دھرم نگری آیودھیا کا کائیا کلپ ہو رہا ہے بائیس جنوری کو پربو شریرام کے پران پرتشتہ سے پہلے آستھا اور پراجین دھرہوروں سے بھری آیودھیا کے پورانے بیبھو کو قائم کیا جا رہا ہے پورانک شہر کی پورانکتہ کو سہیشتے ہوئے دھرم نگری آیودھیا کو آدھونک سکھ سوبراؤں سے لیس کرتے ہوئے وشوستری اپریٹن نگری کے روپ میں وکست کیا جا رہا ہے آیودھیا میں ہونے والے بھاوی شریرام مندر کے اُدھخاتن کے ساتھ آیودھیا کے ویبھو کو پھر سے ستھاپت کیا جا رہا ہے پراجین دھرہور آیودھیا نگری کے ویبھو میں چار چاند لگاتے ہیں ان دھرہوروں کا گورو ایک بار پھر سے لوٹایا جا رہا ہے آیودھیا میں پورانے مندروں کا پنردھار ہو رہا ہے پہچان کے ساتھ رام پتھ بھکتی پتھ دھرم پتھ شریرام جنب بھومی پتھ بنا کر پرٹکوں کی سہلیوتوں کا وستار ہو رہا ہے سڑکوں پر سوری ستمبھ لگے ہیں سوری ستمبھ کی تو کلپنا بھی کسی نے نہیں کی تھی اور نہ ہی آکرشن چھرانے والی آدھونک لائٹوں کی لیکن یہ سب ساکار ہوا اس اولوک ایک چھٹا کا درشن کرنے کے لیے دیش کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کر شدھالو آئیں گے شدھالووں کے لیے ایک طرف جہاں پراشین دھروہروں کی ایتحاسکتہ کو قائم کیا جا رہا ہے وہیں آستھا نگری میں نئے ریلوے سٹیشن اور ائرپورٹ میں آدھونکتہ کی جھلک دیکھنے کو بل رہی ہے مریادہ پرشوتم بھگوان شریرام کی نگری آیودھیا ان دنوں اپنی علاکک سوروک کی چھٹا دنیا بھر میں بکھیر رہی ہے آیودھیا کی اس ادھونکتہ خوبصورتی کا ہر کوئی دیدار کر رہا ہے اس خوبصورتی کو اور چار چاند لگانے کے لیے آیودھیا کو سجایا اور سمان آ جا رہا ہے رام پتھ جنب بھومی پتھ اور بھکتی پتھ کا نرمان اور سندر یکرن کا کاریہ این ایچ ستائیس بائی پاس مہو برا بازار سے ہوتے ہوئے ٹیڑھی بازار رام جنب بھومی تک فور لین بارک کا نرمان کاریہ آیودھیا سلطان پور راشتی راج مارگ سے ائرپورٹ تک فور لین سڑک کا نو نرمان کاریہ این ایچ ستائیس بائی پاس سے رام پتھ تک ریل سمپار سنکھیا ایک سو گیارہ بی پر آر او بی کے پرثم لین کا نرمان کاریہ ریلوے کراسنگ سنکھیا ایک سو بارہ پنچ کسی پریکرما مارگ پر بڑی بھوہ ریلوے کراسنگ پر آر او بی کا نرمان کاریہ رام کی پیڑی کے پرمک چینل کی ریموٹ لینگ گپتار گھار سے جم تھرہ گھار تک تٹواندھ کا نرمان پھولیس کرمیوں کے لیے چھ سو لوگوں کی اکشمتہ والے بیرک کا نرمان رام کی پیڑی میں اویرال جل پروہ کے لیے پیڑی کی ریموٹ لینگ کا کاریہ سوری کنڈ میں جنسو بدھاؤں کا وکاس سوری کنڈ میں لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو کا کاریہ انتر راشتری رام کتھا سنگرہ لے میں ڈیجیٹل رامائن گیلری سمارٹ سولر سٹریٹ لائٹ ایوڈھیا بائی پاس کا سوندر یکرن ایوڈھیا میں آٹھ کنڈوں کے پانی سنکشن کا کاریہ پربو شری رام کی نگری ایوڈھیا پراجین دھروہروں سے بھری پڑی ہے بھگوان رام کی اس نگری میں موجود ودھیا کنڈ سوری کنڈ دنت کنڈ اور بھرت کنڈ جیسے تمام پراجین اور دھارمک ایتیہاسی کنڈ آج بھی موجود ہیں 22 جنوری کو رام للا کے پران پرتشتہ سے پہلے آیوڈھیا نگری کے ان ایتیہاسی دھارمک ستھلوں کا سوندر یکرن کا کام راجستان سے مگائے گئے پتھنوں اور کاریگروں سے کرایا جا رہا ہے جس کو 22 جنوری 2024 تک پورا کرنے کا لکش رکھا گیا ہے بیورو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز عطر پرتشتہ کے آدھیا میں 22 جنوری کو شری رام جن بھومی مندر میں ہونے جا رہے پران پرتشتہ سماروں کے لئے پورا دیش اتصاحت ہے اس سے پہلے پوری آیوڈھیا نگری رام میں ہو چکی ہے ایسے میں کوئی گھی چینی تو کوئی سبزی اپنے آرادھی کو ارپن کر رہے ہیں مگر سب سے خاص سوگات رام للا کے ننی حال سے آئی ہے چھتیز گھر سے تین ہزار ٹن سگندھیت چاول بھیجا گیا ہے چاول کو لے کر اوڈھیا جانے والی ٹرکوں کو ہاری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا اور نائے سال کے موقع پر تیلنگانہ کے وارنگل اسثت بھدرکالی مندر میں شردھالوں کی بھاری بھیڑ اومڑی لوگوں نے پوجہ ارچنا کر ماں بھدرکالی کا آشیرواد دیا مندر میں بھکتوں کی لمبی کتارے دیکھی گئیں دیوی بھدرکالی کو شکتی کا پرتیق مانا جاتا ہے یہ مندر ہنم کونڈا اور وارنگل کے بیچ ایک پہاڑی کے اوپر ہے مندر چالوک کی شیلی میں بنا ہے مندر سوریودہ اور سوریاشت کے سمیے سونہرے رنگ کا دکھتا ہے اس لیے اسے دکشن بھارت کے سورن مندر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے آس پاس کی پرکتی خوبصورتی کے ساتھ مندر کی پراشین چالوک کی واسطکلا لوگوں کو اپنی یور کھینچتی ہے سب کے لیے میرا طرف سے ہارتک شبہ کھنکچا ہے یہ ہارتک نیوی یری اور یہ بھدرکالی ٹیمپل کے ہم آج درشن کرنے کے لئے ہیں ماں کا بہت بڑا یہ آئی راتا ہے ماں کا آشیرواز رہا ہے تو یہ سال پورا ہمارا اچھا جائے گا اور برپور رہے گا اور یہاں پہ ہم سب کے لیے منوک ہم نے سب کا اچھا پوری ہو سب سنتوشت رہے سب کا اچھا پوری ہو اور نئے سال پر جو پھولوں کا بازار ہے جو مارکٹ ہے وہ بھی کافی مہک رہا ہے لوگ نئے سال کا آغاز پھولوں کی خوشبوں کے ساتھ کر رہے ہیں واراناسی میں دیشی ودیشی پھولوں سے سج کر بازار تیار ہے گلاب چمپا لیلی موگرا جوہی کاغڑا جارورا انتھورین اورکیڈ گلیڈر سہیت تمام پھول دکانوں میں اپلبد ہیں نئے سال کے سواگت میں اپہار کے لیے لوگوں کو رنگ برنگے پھولیں خوب لبھا رہے ہیں سال کے پہلے دن سہی پھولوں کی بکری کا دور جاری ہے پھول کاروباریوں نے بتایا ہے کہ اس بار گلاب کے پھولوں کی ڈیمانڈ سب سے ادھک ہے گراہکوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے پھولے مہینے سہی آرڈر دے دیا گیا تھا سب سے زیادہ ڈیمانڈ دے کے روز کر رہے تھے جتنے سب بکے بنا ہوا ہے روز کائی بکے ہیں اور روز کائی ڈیمانڈ جادہ رہتے ہیں ہر برگ لوگ جاتے ہیں نئے سال جو ہر برگ مناتے ہیں اسی لئے بکے اپنے لے جاتے ہیں کوئی سنگل گلاب لے جاتے ہیں جیسے جو سبیدہ ہو جیسا لگتا ہے اسی سب سے لے جاتے ہو نئے سب کے لئے اچھا رہے ہیں اور ہمارا دیس بھی اچھے سے آگے پڑے اور ہم چاہیں گے میرا پھول بھی اچھے سے بیچے اچھے سے بگری ہو اور سب کو دیا جائے یہ ڈیمانڈ رہتا ہے جیسے کہ آج یہ پھول جو روز ہوتا ہے یہ لال روز جو ہوتا ہے یہ کھالی مطلب کی یہ جوانوں کے لئے نہیں ہوتا ہے یہ بڑھوں کے لئے بھی ہوتا ہے یہ بچوں کے لئے بھی ہوتا ہے ہر گرہاک ہمارے آئے آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ایک روز بھیا دیجئے جیسے آپ کا روز کھلتا ہے میرا بیٹا بھی اس طریقے سے کھلے میرے روز میں اتنا سندر روز دیجئے کہ مطلب کی جیسا میرا سندر بیٹا ہے وہ ایسا میرا سندر روز بھی ہونا چاہیے بھگوان کو بھی ارپیت کیا جاتا ہے اور پہلے تو یہ لوگ اس لئے بھگوان کو چڑھاتے ہیں کہ یہ نیا سال کا میرا دین ہے جیسے کہ میرا ایک سال اتنا بڑھیاں کٹے اتنا سندر کٹے اتنا سندر ہو کہ بھگوان ہم کو سال بھر کم سے کم سرچیت رکھے کافی دلچس باتیں بھائی صاحب نے کہیں بڑھیں گے آگے وہیں نئے سال پر کوئی بھگوان کے لئے پھول خرید رہا ہے تو کوئی اپنے پری اجنوں کو اوپہار دینے کے لئے خرید رہا ہے بوکے لے رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے پیاری وائف کو آج دینا چاہتے ہیں سال کا نیا شروعات اپنے وائف کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو اسی لئے لے کے جا رہے ہیں ان کے لئے دیش کے لئے یہی لہے گا اور فیملی کے لئے کہ بھئیہ نیا سال ہے سب لوگ اچھے سے اپنا سال بوجھا رہے ہیں نیا سال میں لوگ اچھے سے دھوم نام سے پارٹی کریں انجوائے کریں مست رہیں اور سب راجی خوشی رہیں پورا سال اچھا سا جائے سب کا ہم لوگ بھگوان سے ہی جڑے ہوئے ہیں میتر بھی ہیں سمبندی بھی ہیں لیکن پہلے بھگوان نیا سال پہ سب کوئی سکھ میں ہو سب کا سکھ میں پریبار ہو سکھ سانتی ہو کوئی آپتہ بیپتہ نہ آگے اور نیا سال دوہزار چوبیس کو لے کر لوگوں کا اتصاہ چرم پر ہے لوگ الگ الگ طریقے سے نیا سال کا سواغت کر رہے ہیں اسی کڑے میں کافی لوگوں نے تاز کے دیدار کے ساتھ نیا سال کی شروعات کی نیا سال کو یادگاہ بنانے کے لیے دیش اور ودیش سے ہزاروں کی سنکھیا میں پرٹک آگرہ پہنچ رہے ہیں لوگوں نے تاز محل کے ساتھ اپنی الگ الگ اینگل سے پوٹو کلک کی ساتھی ساتھ ویڈیوگرافی بھی کی سرد ہواوں کے بیچ لوگ محبت کی بےمثال عمارت کو دیکھنے کے لیے اس کے دیدار کرنے کے لیے تاز محل پہنچ رہے ہیں وہیں پرٹکوں کو کوئی پریشانی نہ ہو اس کے لیے ٹکٹوں کے اترک کاؤنٹر بھی کھولے گیا ہے تیبتی بودھ دھرم گرو دلائی لامہ کا بودھ گیا میں تین دیوسیے وشش شرکشنک سطر کے سماپن کے بعد سومبار کو کلا چکر میدان میں ہزاروں شردھالوں نے ان کے دیرگھائیو کے لیے پرارتنا کی نیا سال کی شروعات کے ساتھ ہی ویبھرنی دیشوں سے آئے بودھ گروہ نے منترچار کیا اور ویدھی ویدھان کے ساتھ دلائی لامہ کی لمبی عمر کی کامنا کی اس کے بعد دلائی لامہ نے پرچن میں بھاگ لینے آئے شردھالوں کو دھنیواد دیتے ہوئے نو ورش کی شب کامنا اے دی روکین چھوٹے سے بریک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ڈیڈی نیوز سر بیری پولاو ٹرائے کرو مست ہے کیسا ہے ہرے اس کو کائکو گرتا ہے ٹیپ سکھنا اور کرنے کا اپنا ٹیمار لگا کر آڈر دینے کا مارکیٹ کا سٹاک ٹیپس بہت لوگ دیتا ہے ڈینجرز ہو سکتا ہے کمپنی اور ریس پورے پورا سمجھنے کا پھر انویس کرنے کا سوچ کر سمجھ کر انویسٹی کر اور اب بدلتی تصویر جمع کشمیر کے راجوری ستھت کالا کورٹ گاؤں میں گھر گھر پہنچ رہی ہے بنیادی سوویتھائیں سیماورتی علاقوں میں بھی ہو رہا ہے وکاس آئے دیکھتے ہیں بدلتے جمع کشمیر کی بدلی ہوئی تصویر یہ ہے جمع کشمیر کے راجوری جلے میں ستھت ایک گاؤں کالا کورٹ کی تصویر راجوری جلے کے سیماورتی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے نیا سال بھی کافی بہترین رہنے والا ہے کیونکہ یہاں رہنے والے گریب پریوانوں کے گھروں تک بونیادی سویدھائے پہنچ رہی ہیں جمع کشمیر کے سیماورتی کشیتروں میں رہنے والے گریب لوگوں کو پنچائتی راج ویوستہ کے تہت ویبھرن سرکاری یوجناؤں کا فائدہ مل رہا ہے رجوری جلے کے سدھور ستھت گاؤں تک سڑک اور بجلی پہنچنے کی مونسپل کمیٹی ہونے کے باوجود بھی جہاں پر ڈولمنٹ کا پیسہ زیادہ لگایا لیکن یہ ہماری اس ڈولمنٹ کے پیشے ہماری کمیٹی کا اور ہمارے افیسرز ہمارے جو مونسپل کمیٹی کے پریڈنٹ ہیں اور سارے کونسل ان سب کا بڑا جوگدان ہے جنہوں نے اس طرح کا کام جہاں پر کروائے پرونڈو روپے کے میں چار چاند لگیں گے لائٹیں لگی ہیں بیلڈگیں بن رہی ہیں نیچے بھی دو بیلڈگیں بنی ہیں جو پنجائز میں اتنا کام ہو رہا ہے کہ باولیاں بن رہی ہیں سڑکیں بن رہی ہیں کالا کوٹ پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا آج تو کالا کوٹ میں بڑی ترقی ہوئی ہے کالا کوٹ میں ایک دو بات چلتی تھی اب تو دس بارے بس سے بھی آگئی ہیں شوپنگ کمپلیکس میری جھول اور نگر پالی کا پریشت کالا کوٹ کاری لیبھون کے نیرمان نے اس کشیتر کے لوگوں کے جیون کو سمرد کیا ہے علاقے میں لوگوں کے لئے سٹریٹ لائٹ والے پکے فٹ پاد بنائے گئے ہیں پارک اور ڈرینیت سسٹم تیار ہونے کی وجہ سے ستھانیہ لوگوں کے جیون میں کافی بدلہ آیا ہے وہی کالا کوٹ میں نیا بس سٹینڈ بن کر بھی تیار ہو گیا ہے میں کالا کوٹ کی عوام کا سب سے بڑا شکریہ دا کرتا ہوں جن لوگوں نے ہمیں یہاں چنکے بیجا تو ہم بھی چاہتے تھے کہ لوگوں کی امیدوں پر پورا اتریں ہم نے کوشش کی کالا کوٹ میں ڈیولمنٹ کی میں لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ باہر مات جائیں اپنے علاقے کوئی ڈیولپ کریں کیونکہ آپ جہاں پہ رہو گے آپ یہاں پہ بسو گے شہر ہمارا بڑے گا ہمارا شہر ڈیولپ ہو گا گور طلب ہے کہ جمہو کشمیر دیش میں پرگتی اور وکاس کے پت پر تیجی سے اگرسر ہوا ہے اپنے درد پرتیبندتہ کے ساتھ بدلتا جمہو کشمیر پورے دیش کے لیے ایک اجول اور ادھک سمرد بھوشے کا مارگ پرشست کرتا ہے بیورو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز بات گیان اور ویجیان کی ایک طرف دیش بھر میں جہاں ٹھنڈ سے لوگ بے حال ہیں پریشان ہیں وہیں دوسری طرف جمہو کشمیر کے اسٹریڈگر میں لوگوں نے ٹھنڈ سے بچنے کہ ساتھ ساتھ روزگار کا طریقہ بھی ڈھونڈ نکالا ہے شریڈ نگر میں لوگوں نے الیکٹرک کمبل کا بلینکٹ کا ویبسائی شروع کر دیا ہے جس سے کہ لوگ ٹھنڈ سے تو سرکشت رہی رہے ہیں ساتھ ساتھ وہ آتنی بھر بھی بن رہے ہیں یوں تو دیش کے سبھی حصوں میں ٹھنڈ بڑھ دی جا رہی ہے پر جمہو کشمیر کے شریڈ نگر میں تاپمان تیزی سے جسے یہاں الیکٹرک کمبل یعنی کہ بجلی سے چلنے والے کمبل کہتے ہیں اس کمبل کو تیار کرنے اور بیچنے کے ویویسائی میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے کئی لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے یہاں ٹھنڈ میں تاپمان شنے ڈگری سے بھی کم چلا جاتا ہے جس کے کارن الیکٹرک کمبل کی ڈیمانڈ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے جس سے ستھانیے لوگوں کی لیے روزگار کے افسر بھی کھل جاتے ہیں الیکٹرک کمبل آم کمبلوں کی طرح ہی ہوتے ہیں بس ان میں ایک انسولیٹڈ ہیٹنگ تتب ہوتا ہے جو کی آنترک روپ سے گرمی پیدا کرنے کیلئے صحیح ہوتا ہے اور تاپمان کو نیانتریت کرنے کیلئے ایڈجسٹیبل تھرمو سٹیٹ کا اپیوک کرتا ہے بہت فائدہ ملتا ہے منٹر میں بہت کام ہوتا ہے ہمیں ہمیں فائدہ بہت ملتا ہے یہاں پہ ہمارا گھر چلتا ہے اس لئے ہم یہاں ہوتے ہیں ہم یہاں رنگریٹ میں یہ الیکٹرک بلینکٹس بناتے ہیں تاگریبا ہم دس بارہ چودہ سالوں سے بناتے ہیں ہم اس میں پہلے ہمیں باہر سے خدر مگانی ہوتی ہے خدر کا قبلہ پھر وہ ہم اس کو کاٹ کے اس کو سلائی کرتے ہیں پھر اس میں وہ نالیا بناتے ہیں جس میں علمیٹ لگتا ہے پھر ہم یہاں پہ لڑکیاں بیٹھتے ہیں تو یہ لڑکیاں لوگ اس میں وہ فور کور ہوتا ہے تھری کور ہوتا ہے کنیکٹر پلیٹ ہوتا ہے اس میں وہ سیٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم کمل کا قبلہ لیتے ہیں یہ ٹوویڈ ہوتا ہے ٹویڈ اس میں لگاتے ہیں پھر کمل بنا کے یہ کمبل وارٹر پروف ہوتے ہیں تو کرنٹ لگنے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا ان الیکٹرک کمبلوں کو بنانے میں زیادہ لاغت نہیں آتی اور اسی لیے یہاں پر تھنڈ کے سمیں یہ ویویسائے زیادہ تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور ساتھ ہی لوگوں کو روزکار بھی دلاتا ہے بیرو ریپورٹ ڈیڈی نیوز اور اب ساتھ سمندر پار کی دنیا دنیا بھر میں نئے سال کا جشن انوکھے انداز میں منایا جاتا ہے لوگ الگ الگ شہروں میں نئے سال خاص طریقے سے مناتے ہیں فلوریڈا میں نئے سال بنانے کی انوکھی پرتھا ہے یہاں ایک بڑے آکار کی لال رنگ کی اونچی اڈی والے سینڈل کو گیرا کر سال دوہزار چوبیس کا سواگت کیا گیا دراصل ہر سال ہونے والی ریڈ شو ڈراپ پرتھا کے لیے دوال سٹریٹ پر ہزاروں لوگ اکٹھا ہوئے اس اونچی اڈی والے لال لینڈ سینڈل کو گیرا کر فلوریڈا میں نئے سال کا جشن منایا جاتا ہے اور اب بائسکوپ کی باتیں ابینیتہ اکشہ کمار اور ٹائگر شروف سٹارر فلم بڑے میاں چھوٹے میاں کو لے کر درشکوں میں خاصا اتصا دیکھنے کو مل رہا ہے ریلیز سے پہلے دونوں ابینیتاؤں نے اپنے فینس کو نئے سال پر خاص طوفہ دیتے ہوئے اس فلم سے جوڑے نئے لک کو ساجہ کیا سلو سکرین پر شاندار پردرشکوں کے بیج فلم سالار کے نئے سال پردرشکوں کو شاندار تحفہ دیتے ہوئے فلم کا آکر شک ڈائیلاغ پرومو کو جاری کیا ہے تھرہ پتی بیجائے کی آگا میں فلم کا ٹائٹل جاری ہو گیا ہے فلم نئے لکھوں نے اس کا نام تھرہ پتی سکسٹی ایٹھ سے بدل کر دی گریٹسٹ آف آل ٹائم کر دیا ہے اس علام کے ساتھے نئے لکھوں نے اس کا پوسٹر بھی جاری کر دیا ہے اب نیتی رکول پریت سنگھ اور پروڈیسر جیکی بھگرانی جلد ہی شادی کے بندہ میں بندنے والے ہیں ریپورٹس کے مطابق دونوں کچھ خاص دوستوں اور پریوار کے لوگوں کی موجودگیوں بائیس فروری کو گوہ میں شادی کریں گے تو اس خبر کے ساتھ ہی خبر ہٹ کر کے آج کے سنگ میں بس اتنا ہی مجھے اور ہماری پوری ٹیم کو دیجئے عنومتی نمسکار دنیا کی سب سے تیز رفتار اور پانچوی سب سے بڑی ارث ویوستہ بشو اسطر کے بنیادی دھانچے بھارت کی ونٹک کرانتی کی کہانی کہانی میک ان انڈیا اور اسٹارٹ اپ انڈیا کی سفل تاکی پارتھک جگت کی سرکھیاں عام آدمی کے لیے کیا ہے مائنے شیئر بازار اور دوسرے فائننشیل مارکٹس کے تمام اپ ڈیٹس کاروبار جگت کی بڑی خبروں کا سٹی اور سرل ویسلیشن دیکھئے ایکانومی ٹوڈے سوموارزی شکروعہ صبح ساڑھے نو بجے صرف ڈی ڈی نیوز پر پردھان منتری نریندر مودی کے آہوان پر سوچتہ ابھیان بنا جناندولن دیش نی لیا سوچھ بھارت کا سنکلپ دیش واسیوں نے سوچھ بھارت مشن کو بنایا اپنی جیون کا لکش ملیے ایسے سوچتہ یوگدھاؤں سے جنہوں نے اپنی یوگدان سے سوچتہ کے لیے جن جن کو کیا پریریت ہر مہینے کے دوسرے اور چوتھے رویوار شام ساہے سات بجے صرف ڈی ڈی نیوز پر دن بھر کی سرکھیوں سے الگ خبروں کی دنیا اور بھی ہے خبریں جو آپ کو دے نیا نظریہ خبریں جس میں دیکھے سماج کی پرچھائی ایسی خبریں جو کہتی ہیں نیو انڈیا کی کہانی خبریں جو ہیں انچوئی کچھ کھٹی کچھ میٹھی ہم لاتے ہیں آپ کے لیے دھون کر خبر ہٹ کر سومبال سے شکرواد صرف ڈی ڈی نیوز پر سوپسٹار راجیش خنہ کے جن دن کے موقع پر بولی ووڈ ڈاکیز میں دیکھئے ان کی بہترین فلمیں اچھائیز دسمبر راز انتیس دسمبر سو تیلا بھار تیس دسمبر زمانہ اکتیس دسمبر کرم ایک جنوری آوان دو جنوری ہاتھی میرے ساتھی پرد دن دوپہر ایک بجے صرف ڈی ڈی نیشنل پر دیش کا پہلا چینل دیش کا اپنا چینل اپنا شوچالے خود ساپ کرنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیئے میں چاہتا ہوں کہ دیش کا ہر ویکتری ناگری سوچتہ واریئر ہو جائے اسے جوڑیے ہائی مائی نیم اس کاتکی گنسالوز and everyone is a سواجتہ واریر رائنوں ایک نیا شو نیکسٹ جین بھارت جوڑیے میرے ساتھ ہر چنیوار رات نو بجے اور رویوار دوپہر ڈیڑھ بجے صرف دیری نیوز پر رام للا کے سواجت کو تیار ہو رہی ہے ایوڈیا سج سمر کر بن رہی بھویر